اج ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کے نام القدوس کے بارے میں بات کریں گے قدوس جو نہائیت پاکیزہ ہے ہر نقص سے ہر عیب سے ہر کمی سے ہر طرح کے شرک سے ہر طرح کی خطہ اور نسیان سے وہ جو اپنی ذات میں بابرکت ہے عظیم ہے اسی کے آگے زمین و آسمان کی ہر چیز جھکی ہوئی ہے ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے اس پر کیسا ایمان ہونا چاہیے کیسا اعتماد ہونا چاہیے آج ہم اس پر انشاءاللہ بات کریں گے اللہ سبحانو تعالیٰ کی قدوسیت کا اظہار فرشتوں نے بھی کیا تھا قرآن مجید میں آتا ہے فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے تیرا پاک ہونا بیان کرتے ہیں تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں تسبیح میں ہر عیب سے پاک بیان کرنا اور تقدیس میں پاکیزگی اور تہارت کا اظہار کرنا مقصود ہے قدس کے معنوں میں تہارت و پاکیزگی بھی آتی ہے اللہ سبحانو تعالی القدوس ہے جو خود اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنے افعال میں ہر چیز میں پاک ہے ہر عیب سے بالا تر ہے اور اسی طرح وہ پاک کرنے والا بھی ہے جیسا کہ جنت کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو پاکیزگی کا مقام ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قدرت کے باوجود شراب ترک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ضرور حضیرت القدس یعنی پاکیزگی کے مقام یعنی جنت کی شراب پلاؤں گا اور جو ریشم کو باوجود قدرت رکھنے کے یعنی وہ خرید سکتا ہے پہن سکتا ہے لیکن اس کو ترک کر دیتا ہے یا مردوں کے لئے خاص طور پر تو میں ضرور اس کو حضیرت القدس یعنی پاکیزگی کے مقام جنت میں سے ریشم پہناوں گا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کا نام بھی روح القدس ہے قُلْ لَزَّلَغُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ کہہ دیجئے اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے اسی طرح تقدیس کا مطلب تطہیر پاک کرنا ہے جیسا کہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اللہم بَعْدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَایَایَا کَمَا بَعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَنَقِّنِي مِنَ الْخَطَایَا کَمَا يُنَقَّ ثَوْبُ الْأَبْيَدُ مِنَ الدَّنَسِ اللہم مَخْسِلْ خَطَایَایَا بِالْمَاءِ وَالثَلْجِ وَالْبَرَدِ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی دوری کر دے جیسی تُو نے مشرق اور مغرب کے درمیان میں کی ہے اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے جیسے صاف کپڑا میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے اے اللہ میرے گناہوں کو پانی برف اور اولوں سے دو ڈال کسی چیز کو پاک کرنے کے تین درجے ہوتے ہیں نمبر ایک اس کو دور رکھنا دور کرنا یعنی اس چیز سے دور کرنا جو اس کے لیے ناپاکی کا سبب ہے گندگی کا سبب ہے نمبر دو گندگی کو ہٹا دینا جیسی یہاں پر کہا گیا کہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے یعنی جس طرح میلہ کپڑا پاک کیا جاتا ہے یعنی اس کو اس سے نکال دے اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو دھونا اور صاف کرنا میرے گناہوں کو برف سے پانی سے اور اولوں سے دھو ڈال تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈالے اور ہمیں ہر طرح کے عیب اور ان چیزوں سے بچائے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں شرمندگی کا باعث بننے والے ہوں اسی طرح اس لفظ کے معنی میں برکت اور خیر کثیر بھی آتا ہے جیسے ارد مقدس کو ارد مبارکہ بھی کہا گیا ہے یعنی وہ جگہ جہاں اللہ سبحانہ تعالی نے بہت برکتیں رکھ دی جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے پاک ہے وہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی ہے تو وہ جگہ مبارک ہے اور اس کو ارد مقدس بھی کہا گیا تو تقدیس برکت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالی کی ذات بابرکت ہے اور برکتیں عطا کرنے والی بھی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالی کے اس نام کا دو بار ذکر آیا ہے ایک تو سبحان اللہ عمّا يشرکون وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بادشاہ ہے نہایت پاک سلامتی والا امن دینے والا نگہوان سب پر غالب اپنی مرضی چلانے والا بے حد بڑائی والا پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اور دوسرے سورة الجمعہ میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق اس کی تسبیح کر رہی ہے جو بادشاہ ہے مقدس ہے غالب ہے حکمت والا ہے یہاں ایک خاص قابل ذکر بات یہ ہے کہ دونوں جگہ پر اللہ سبحانہ تعالی کا یہ نام الملک کے ساتھ آیا ہے کہ وہ حقیقی بادشاہ ہے سب سے بڑا ہے ساری اختیارات کا مالک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہایت پاکیزہ ہے اور پاکیزگی بخشنے والا ہے اسی طرح احادیث میں بھی اس نام کا ذکر آتا ہے جس کا آگے جا کر ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے تو یہاں پر خاص طور پر جو چیز ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ انسان ہمیشہ سے اپنی فطرت میں خیر پسند ہے اللہ سبحانو تعالی نے اس کو خیر اور بھلائی پر پیدا کیا اس لئے انسان اپنی ذات میں اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ وہ کسی ایسی ہستی کو جانے جو ہر عیب سے پاک انسان اپنی ذات میں پرفیکشن کی تلاش میں ہوتا ہے اور وہ بندوں کے اندر یہ صفات ڈھونتا ہے کہ ایسے بندوں سے اس کا تعلق ہو جن کے اندر کوئی عیب نہ ہو کوئی خطا نہ ہو کوئی غلطی نہ ہو کوئی کمی کو تاہی نہ ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری صفات تو صرف اللہ سبحانو تعالی کے اندر ہی ہیں اس لئے جب انسان کا تعلق اللہ تعالی سے صحیح طور پر نہیں ہوتا وہ اللہ تعالی کو نہیں پہچانتا تو پھر دنیا میں جب وہ صفات لوگوں کے اندر یا مخلوق کے اندر تلاش کرتا ہے تو اس کو مایوسی ہوتی ہے اور یہ چیز اس کے لئے پریشانی کا باعث بنتی ہے اللہ سبحانو تعالی نے اپنے بندوں کو مایوس نہیں کیا اس نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنا ایسا تعارف کروایا کہ جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہی وہ رب ہے جو ہر طرح سے پاک ہے ہر طرح کی نقائص سے ہر طرح کی شرک سے ہر طرح کی کمزوریوں سے ہر طرح کی بھول چوک سے اور یہ صرف اسی کی ذات ہو سکتی ہے اس لئے جب انسان دنیا سے پریشان ہوتا ہے اور لوگوں کی بہت سی چیزوں سے اس کو مایوسی ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ سبحانو تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے اور جب انتہائی پاکیزگی کے تصور کے ساتھ اس کی طرف راغب ہوتا ہے تو حقیقی معنوں میں اس کے دامن میں پناہ لیتا ہے پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالی بندوں کو پاک بھی کرتا ہے بندہ اپنے آپ کی پاکی کتنے بھی بیان کرے لیکن اللہ سبحانو تعالی نے اسے منع بھی کیا ہے اور ایسا ممکن بھی نہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے یعنی کوئی بھی اپنی پاکی دامن کے دعوے نہ کرے کیونکہ ہر انسان خطاکار ہے اور اس سے غلطیاں ہوتی ہیں اور دن رات گناہ کرتا ہے انسان تو اس لئے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں معصوم ہوں یا میں ہر گناہ سے پاک ہوں اللہ سبحانو تعالی جس کو پاک کرے اور گناہوں کے بعد جس کی توبہ قبول کر لے اور جس کی خطائے اس سے دور کر دے جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز میں کہ اللہ تعالی تو ہماری خطاؤں کو دھوڑ ڈال تو جب انسان اپنی ان خطاؤں کے دھونے کی اللہ سبحانو تعالی سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی ہی اس کو پاک کرتا ہے اور پھر نتیجہ تن اس کو آخرت کی پکڑ سے بچاتا ہے پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ جو اللہ تعالی کی پاکی بیان کرے گا اللہ تعالی اس کو پاک کرے گا ابو برزا اسلمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں جب کسی مجلس سے اٹھتے تو یہ کلمات کہتے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک تو ایک آدمی نے آپ سے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج کل وہ کلمات کہتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کہے آپ نے فرمایا یہ اس چیز کے کفارے کے لیے ہے جو مجلس میں ہو جاتی ہے جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ جب بھی کچھ لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس مجلس میں کوئی خطا نہ ہو کوئی غلطی نہ ہو اور بعض وقت انسان جب کسی مجلس سے اٹھتا ہے تو ایک بوجل دل کے ساتھ بھی اٹھتا ہے جب انسان بات چیت میں مشہول ہوتا ہے یا ہنسی مزاق میں یا ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی قسم کی گفتگو میں تو اس وقت اس کو پتا نہیں چلتا لیکن اٹھنے کے بعد اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد بعضوں کا دل پر بوجھ سر رہ جاتا ہے تو ایسے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دعا سکھا دی کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ ایسی تمام چیزوں سے جو بھول جوک کے ساتھ ہوئی ہو یا بندوں کے حقوق کے معاملے میں اس سے کوئی کمی کو تاہی ہو گئی ہو تو وہ وہاں سے اٹھنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو صاف کر لے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے بخشش کی دعا کر لے پھر اسی طرح جو دوسروں پر ظلم نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو پاک کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی خود پاک ہیں اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہر شرک سے بھی پاک ہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور پھر اس کے لیے لوگوں نے انسانوں نے جتنے بھی قسم کے انداد یا شرکا بیان کیے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سب سے بھی پاک ہے اسے قرآن مجید میں آتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شَرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سبحانہ وتعالی عمَّا يَسِفُون بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْتَكُلْ لَهُ سَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا حالانکہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے تو جس کو اللہ نے خود پیدا کیا وہ اللہ تعالی کا شریک تو نہیں ہو سکتا پھر بغیر علم کے اللہ کے لئے بیٹے اور بیٹیاں گھر ڈالے جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور بہت بلند ہے پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا قُلْ اِنْ کَانَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَسِفُونَ آپ ان سے کہیے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا پاک ہے آسمان اور زمین کا رب جو عرش کا رب ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں تو اللہ سبحانو تعالی ہر طرح کے شریکوں سے پاک ہے یعنی اس کی ذات اتنی بلند عالی اور عرفہ ہے کہ اس کو کسی بھی مددگار کی اور کسی بھی سکسیسر کی ضرورت نہیں پھر اللہ سبحانو تعالی ہر طرح کے نقص اور کمی سے پاک ہے جیسے موت سے پاک ہے قرآن مجید میں آتا ہے اس ذات پر بھروسہ کیجئے اس ذات پر اپنا اعتماد رکھئے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی انسان چونکہ اپنی ذات میں کمزور ہے انسان محتاج ہے اس لئے وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی ایسے سہارے کو پکڑے اپنی مشکلات میں کسی ایسے کو تھامے کہ جو واقعی اس کو سہارہ دینے والا ہو اور وہ کبھی ختم نہ ہو انسان جب انسانوں کے اندر ایسے سہارے تلاش کرتا ہے انسانوں کے اندر ایسے مددگار چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ انسان تو کمزور ہیں دنیا کے ہر چیز فنا ہونے والی ہیں اس لئے انسان اگر ان میں سے کسی بھی چیز کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن سب ختم ہونے والے ہیں اس لئے اللہ سبحانو تعالی نے اس ہستی پر یعنی اپنی ذات پر توقل کا حکم دیا اور ساتھی فرمایا کہ وہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کو موت نہیں آئے گی پھر اسی طرح اسے اونگ اور نید بھی نہیں آتی اس لئے جب رات کو تمام لوگ سو جاتے ہیں تو اللہ سبحانو تعالی نہیں سوتا انسان زیادہ سے زیادہ کتنا جاک سکتا ہے اگر کوئی کسی کی مدد دل و جان سے بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا اپنی کمزوریوں کی وجہ سے لیکن اسے ایک ایسی ہستی چاہیے کہ جو ان کمیوں سے پاک ہو اور وہ صرف اللہ سبحانو تعالی کی ذات ہو سکتی ہے اس لئے اس پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اس کو ہم چاہے تو دن میں پکاریں چاہے تو رات کو پکاریں وہ ہر حال میں سنتا ہے وہ صرف سوتا ہی نہیں اس کو اونگ بھی نہیں آتی اس کو تھکاوٹ بھی لاحق نہیں ہوتی وہ ایک لمحے بھر کے لئے بھی غافل نہیں ہوتا اور وہ ہر وقت سنتا ہے وہ اچھی آواز سے بھی سنتا ہے اور وہ آہستہ آواز سے بھی سنتا ہے وہ دکھی دلوں کے پکار بھی سنتا ہے اور وہ عام حالات میں بھی جب بندہ اس کو پکارتا ہے وہ اس کو سنتا ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالی ہر طرح کے ظلم سے پاک ہے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ سبحانو تعالی کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اگر وہ ذرہ نیکی کا ہوتا ہے تو اسے کئی گناہ بڑھا دیتا ہے وَيُعْتِ مِلَّ دُنْهُ عَجْرَ نَعْزِيمَا اور وہ اپنے پاس سے بہت بڑا عجر عطا کرتا ہے یعنی بندوں کی کوششوں کو بندوں کی نیکیوں کو اپنی رحمت سے قبول کرنے والا ہے اور کس طرح قبول کرتا ہے کہ کوئی ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ سبحانو تعالی اس کی طرف دس قدم آتے ہیں پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا اللہ تعالی لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں یعنی کسی پر ظلم کرنا یہ ایک بہت بڑا عیب ہے اللہ سبحانو تعالی اس عیب سے پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی کسی مومن سے ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں کرے گا یعنی اگر کسی نے کسی وقت چھوٹی سی بھی کوئی کوشش کی ہے تو اس کو بھی قبول کرتا ہے اور اس کو ضائع نہیں کرتا بعض وقت ہم بہت دعائیں مانگتے ہیں اور ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی یا بعض وقت ہم بہت عبادت کرتے ہیں یا صدقہ خیرات کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام ہو جائے یا جو دعا ہم کر رہے ہیں وہ قبول ہو جائے لیکن نتائج ہماری برزی کے خلاف آتے ہیں تو اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ شاید اس کی دعا قبول نہیں کی گئی یا اللہ تعالی نے اس کی نیکی کو قبول نہیں کیا یا اللہ تعالی اس کی سن نہیں رہا ایسا نہیں ہوتا جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سنتا تو ضرور ہے ہاں قبولیت کے طریقے مختلف ہیں ایک تو یہی ہے کہ انسان جو مانگے وہی اس کو مل جائے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ایک ہماری شاہت ہوتی ہے اور ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی اور اللہ سبحانہ وتعالی صرف ہمیں دیکھ کر ہمارے لئے فیصلہ نہیں کرتا وہ سارے کائنات کو سامنے رکھ کر ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے بعض وقت ایک چیز کو ہم اپنے طور پر اپنے لئے بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک وہ ہمارے لئے بہتر نہیں ہوتی تو بعض وقت تو اللہ تعالی جو مانگتے ہیں وہ دے دیتا ہے لیکن بعض وقت وہ نہیں دیتا مگر ضائع کچھ نہیں کرتا ظلم نہیں کرتا ایک نیکی جو انسان کرتا ہے اس میں بھی کمی نہیں کرتا اور وہ اس کی بجائے اس سے کوئی مسئیبت ٹال دیتا ہے یعنی بعض وقت انسان ایک چیز مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اگر وہ اس کو مل جائے تو شاید اس سے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکے کسی اور حادثے کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں اس کو ایسی مسئیبت اور ایسی پریشانی سے بچاتے ہیں کہ جس کا اس انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ آگے آ رہی ہے اسی طرح بعض وقت نہ تو دعا قبول ہوتی ہے اس طرح جس طرح ہم چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی پریشانی ٹلتی ہے بلکہ اللہ تعالی ان سب دعاؤں کا جواب آخرت کے لیے زخیرہ کر دیتا ہے اور وہ وہ دن ہوگا جب انسان ایک ایک ذرے جیسی نیکی کا بھی محتاج ہوگا بعض وقت انسان بیسے کوئی خاص عبادت نہیں کرتا لیکن مشکل پڑھنے پر اللہ تعالی کی طرف ضرور رجوع کرتا ہے خوب خوب دعائیں کرتا ہے اب اللہ تعالی کو پتا ہے کہ اس بندے کا آخرت کے لیے اپنا خزانہ خالی ہے اس کے پاس وہ عامال نہیں ہیں کہ جو اسے کل کام آنے والے ہیں اور وہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہا مثلا نمازی نہیں پڑھ رہا یا کوئی اور اچھے چھے کام جو اللہ تعالی نے اس سے کہے وہ کر ہی نہیں رہا اب اللہ تعالی اس کے اوپر کوئی ایسی مشکل ڈالتا ہے تاکہ وہ دعائیں کرے وہ کمی کوتاہی جو اس سے ہوئی ہے دوسرے فرائض کو چھوڑ کر تو وہ ان دعاؤں کے ذریعے پوری ہو جائیں اور پھر انسان دعائیں کرتا چلا جاتا ہے کرتا چلا جاتا ہے ان دعاؤں کی برکت سے اس کے عامال کی اصلاح بھی ہوتی اس کا دل نرم ہوتا ہے کیونکہ مشکلات انسان کے اندر ایک نرمی پیدا کرتی جب وہ دل کی نرمی آتی ہے میں آرام میں سکون میں خوشحالی میں اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتا لیکن جب اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ ضرور اللہ کو پکارتا ہے اور جب وہ اللہ تعالی کو پکارتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالی اپنے بندے پر شفقت کرتے ہوئے مہربانی کرتے ہوئے یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرف راغب ہو اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ تکلیف اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے حالانکہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتا ہے کہ اللہ تعالی تکلیف میں ڈال کے بندے کی بھلائی چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ پلٹ آئے اور جیسے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بعض وقت انسان کے آمال ایسے نہیں ہوتے کہ جو اسے ایک خاص مقام تک پہنچا سکیں تو اللہ تعالی انسان کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اس آزمائش میں صبر کر کے اور دعا کر کے اس درجے تک پہنچ جائے جس پر اللہ تعالی اس کو پہنچانا چاہتا ہے اس لیے انسان اگر اللہ تعالی پر اعتماد کرے کہ اس کے ہر حال میں خیر ہے اس کے اللہ تعالی کے ہر فیصلے میں بھلائی ہے اور بظاہر اگر نظر نہ بھی آ رہا ہو تو بھی جب یہ انسان سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالی پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے ہر ظلم سے پاک ہے تو پھر اس سے اللہ کے فیصلوں کا یقین آنے لگتا ہے پھر وہ اللہ تعالی پر اپنے اعتماد کو بڑھا دیتا ہے اور پھر اللہ تعالی ہر طرح کے جھوٹ سے بھی پاک جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَةَ اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے یعنی اللہ تعالی کی بات سب سے سچی ہے اگر اللہ تعالی نے کسی بات پر عجر کا وعدہ کیا ہے تو وہ ضرور دے گا اس لیے اللہ تعالی پر اعتماد میں ہی انسان کے لیے خیر و بھلائی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کسی مومن سے ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں کرتا یعنی ایک نیکی کا بھی حق نہیں مارتا دنیا میں اس کا بدلہ اس کو عطا کیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کو جزا دی جائے گی یعنی بعض وقت ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی مخصوص شکل میں بدلہ ملے لیکن اللہ تعالی کے ہاں اس سے بہتر راستہ کوئی اور ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کو بدلہ دینا چاہتا ہے مگر ہم اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے اور اس کے برعکس کافر کو دنیا میں ہی بدلہ دے دیا جاتا ہے ان نیکیوں کا جو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے یہاں تک کہ جب آخرت میں فیصلہ ہوگا تو وہاں اس کے لیے کوئی نیکی نہ ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالی اپنے وعدوں کی خلاورزی بھی نہیں کرتے انہیں اس کے اندر یہ اب بھی نہیں ہے قرآن مجید میں آتا ہے وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہو سکتا ہے اس لیے انسان کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب اپنے وعدوں میں چونکہ سچا ہے اس لیے اس کے وعدے پر اعتبار کرتے ہوئے جو اس کا حکم ہے میں اس کو ماننوں تو اس میں میرے لیے خیر اور بلائی یہ ہے اب دیکھیں ایک بندے کی نظر ہے جو کسی چیز کو اپنے لیے خیر اور بلائی سمجھتی اور ایک اللہ سبحانو تعالی کی نظر ہے جو بندے کے لیے بلائی کو کسی اور چیز میں سمجھتا ہے تو اب اس میں کہاں بندہ اور کہاں رب کہاں ہماری اقل اور کہاں اللہ سبحانو تعالی جو ہر عیب اور کمی سے پاک ہے کس کی بات زیادہ سچی ہو سکتی کس کا وعدہ زیادہ سچا ہو سکتا ہے اصل ضرورت اس چیز کی ہے کہ انسان اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرتا رہے پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالی بھول چوک سے بھی پاک ہے بندے بعض اوقات بہت سنسیرلی اور بہت خیرخواہی کے ساتھ کسی کام کرنے کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں لیکن بعض اوقات بھول جاتے ہیں اللہ سبحانو تعالی نہیں بھولتا قرآن مجید میں آتا ہے لا یضل ربی ولا ینسا میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے وہ اس کمی سے پاک ہے اس لیے بندے کو ہمیشہ اس پر اعتماد کرنا چاہیے کہ اگر اس کی دعا نہیں سنی جاری یا اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں اس کے لیے خیر و بھلائی ہے اللہ تعالی بھولے نہیں ہیں وہ ضرور اس کا بدلہ اس کو دیں گے پھر اسی طرح اللہ تعالی فقر اور بخل سے بھی پاک ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهِ غُلَّتَ اِدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءَ اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندہ ہوا انہیں اللہ بندوں کے اوپر خرچ نہیں کرتا ان کے ہاتھ باندے گئے اور ان پر لانت کی گئی اس وجہ سے جو انہوں نے کہا بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمیشہ خیر کی امید رکھنی چاہیے اور انسان اگر سارے کے سارے اول و آخر بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگے اور وہ سب کو عطا کرے تو بھی اللہ تعالی کی خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی جیسا کوئی بھی نہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک سے بڑا اور عظیم ہے کیونکہ قدوس میں عظمت کا معنی بھی پائے جاتا ہے پھر یہ کہ اللہ تعالی کو کسی بھی چیز کی حاجت نہیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے نہ اس کو آرام کی ضرورت ہے پھر یہ کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ پھر یہ کہ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَ پھر اللہ تعالی سے کوئی مخلوق بھی اوجھل نہیں بعض وقت انسان دیکھتا ہے کہ دوسرے لوگ اس پر ظلم کر رہے ہیں اور شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کہاں ہے تمہارا رب جو تمہیں ان کے ظلم سے نجات دے اللہ سبحانو تعالی اگر ہوتا تو یہ بندے ظلم نہ کر سکتے حالانکہ ایسا نہیں ہے اگر اللہ تعالی کسی بندے کی رسی دراست کرتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ظالم کو محلت دیتا ہے اور پھر اچانک اس کو پکڑ لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالی دیکھتا نہیں ہے یا وہ ظالم اس کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں کچھ میں نہیں چھپا ہوا قرآن مجید میں آتا ہے وَإِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وہ خوشک اور تر سب کا جاننے والا ہے کوئی پتہ بھی گرتا ہے تو اسے اس کا علم ہے زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانا یا کوئی خوشک اور تر ایسا نہیں جو کتاب مُبین کے اندر محفوظ نہ ہو یعنی اللہ سبحانو تعالی ہر ایک کی حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں ہاں یہ اس کے قانون کا حصہ ہے کہ اس نے دنیا میں انسانوں کو اچھا یا برا کرنے کے لیے محلت دے رکھی ہے اس لیے کبھی اگر ایسے حالات ہوں تو انسان کو صبر کرنا چاہیے انتظار کرنا چاہیے اور دنیا میں ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں کبھی ایک کے حصے میں کوئی خیر آ جاتی ہے اور کبھی دوسرے کے حصے میں اس لیے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اگر یہاں ہر چیز انسان کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو پھر انسان کا امتحانی ختم ہو جائے بعض وقت اللہ سبحانو تعالی انسان کو نعمتیں دے کر آزماتا ہے اور بعض وقت اس سے نعمتیں واپس لے کر آزماتا ہے اور دونوں ہی حال امتحان کے ہیں ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تکلیف کی حالت امتحان کی ہے اور نعمت کی نہیں جبکہ دونوں ایک اولی امتحان ہیں ایک حالت میں یہ دوسری حالت میں ہمارا اللہ سبحانو تعالی کے ساتھ کیسا تعلق رہا پھر یہ کہ القدوس جو ہر عیب سے پاک ہے وہ کبھی غافل بھی نہیں ہوتا قرآن مجید میں آتا ہے وَمَلَّهُ بِغَافِلِنْ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو بھی تم کر رہے ہو یعنی نعمتوں کی حالت میں جو کچھ کر رہے ہو یا نعمتوں کے جانے پر جو کچھ کر رہے ہو تمہارے ریاکشنز تمہارے باتیں تمہاری سوچیں تمہارے معاملات تمہارا طریقہ زندگی سب کا سب اللہ سبحانو تعالی کے علم میں ہے پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالی بندوں کی ناقدری نہیں کرتا یعنی اگر ایک شخص دنیا میں تکلیف اٹھا رہا ہے اور وہ سٹرگل کر رہا ہے اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کر رہا ہے ایسا نہیں کہ اللہ تعالی اس سے غافل ہے اور وہ اس کی کوششوں کا قدردان نہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُلَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی ہمیشہ سے قدر ہوئی ہے یعنی ایمان کے ساتھ انسان جو بھی کوشش کرے چھوٹی یا بڑی اللہ سبحانہ تعالی اس کا قدردان ہے پھر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالی بلا وجہ کسی کو نہیں پکڑتا یعنی بلا وجہ کسی پر عذاب نہیں بھیجتا کیونکہ وہ ظالم نہیں ہے پھر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں اسے بندوں کے عامال نہیں چاہی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اس وقت اپنی عبادت میں اضافہ کر دیتے ہاں یہ تو ضرور ہے کہ اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے انسان کو کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی کو بندوں کے کسی عبادت کی ضرورت پیش آگئی ہے تو اس لیے اس نے بندوں کے رزق میں کمی کی یا کسی اور چیز میں تاکہ وہ اپنی عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کر کے وہ کمی دور کروا سکے تو ایسا نہیں ہے اللہ تعالی کو کسی کا کچھ بھی عمل کوئی بھی عبادت نہیں چاہیے ہاں اگر انسان صبر کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے کوشش کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے تو اپنے لیے ارشاد باری تعالی ہے وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ کہ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ذات کے لیے شکر ادا کرتا ہے یعنی اس کی یہ شکر گزاری اس کو خود فائدہ دے گی یعنی ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں یا جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر کرتے ہیں یا اس کی نعمتوں پر اس سے راضی ہوتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں تو اس سارے کا فائدہ کچھ بھی اللہ تعالی کو نہیں بلکہ اللہ تعالی ہمارے لیے ان سارے عمال کو گن گن کر رکھ رہا ہے اور دنیا میں بھی اس کا فائدہ دیتا اور آخرت میں بھی دے گا اسی طرح اگر انسان اللہ تعالی کی عبادت میں تھک رہا ہے یا کوشش کر رہا ہے تو اس کا فائدہ بھی خود انسان کو پہنچنے والا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ اور جو جہاد کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے اپنے ہی فائدے میں کرتا ہے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بھی پاک ہے کہ کوئی اس کا نقصان کرے یا اس کو کسی قسم کی کوئی عذیت پہنچا سکے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَيَّدُرُ اللَّهَ شَيْعَا اور وہ لوگ تجھے غمزدہ نہ کریں جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں بے شک وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تو یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی پاکیزگی اور بلندی اور اس کا ہر عیب سے ہر کتاہی اور ہر کمی سے پاک ہونا جب ہم یہ جان لیں کہ ہمارا رب ایسا ہے تو پھر ہمیں اس کی طرف اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے اس کا دامن تھام لینا چاہیے اور اس سے خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے اس نام کے ساتھ خاص طور پر اپنے رکوع اور سجدے میں دعا کیا کرتے تھے سبوح قدوس رب الملائکت والروح سبوح قدوس رب الملائکت والروح کہ اللہ تعالی بہت پاک ہے وہ ہستی جس کی بہت زیادہ تسبیح کی جانی چاہیے اور جو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے جو ملائکہ روح کا رب ہے تو آپ سوچئے کہ کبھی بھی آپ کے دل میں کوئی وسوسہ آئے اور آپ اپنے وسوسوں سے پریشان ہو یا دل میں کوئی بدگمانی آئے اللہ تعالی کے بارے میں یا اس کے دین کے بارے میں یا اس کے فیصلوں کے بارے میں یا کسی پریشانی کے وقت شیطان آپ کو اللہ تعالی سے دور لے جانے لگے تو سجدے میں پڑھ کر یہ دعا مانگئے سبوح قدوس رب الملائکت والروح کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کوئی فیصلہ بھی غلط نہیں ہو سکتا اللہ سبحانہ وتعالی ظلم نہیں کرتا وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے وہ میرے حال سے غافل نہیں ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ضرور سنیں گے اور دل پر ایسے وسوسوں کا جو بوجھ رہ جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالی دور فرما دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے وقت جب قیام کی حالت میں ہوتے رات کو اٹھتے تو دس بار اللہ اکبر دس بار الحمدللہ دس بار سبحان اللہ و بحمدہ دس بار سبحان الملک القدوس دس بار استغفر اللہ دس بار لا الہ الا اللہ اور پھر دس بار یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بکا من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ اے اللہ میں دنیا اور قیامت کے دن کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ میں اس سے تیری اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں کہ دنیا میں مجھ پر حالات تنگ ہو یا قیامت کے دن مجھ پر کوئی تنگی ہو اور پھر آپ نماز شروع کرتے تھے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابیات کو فرمایا کہ تم لوگ تسبیح تحلیل اور تقدیس یعنی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس یا سبوح قدوس رب الملائکت و الروح پڑھتی رہا کرو اور انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو کیونکہ قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا تو عام طور پر ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ ذکر کم کرتے ہیں تو اس لیے آپ نے یہ جو خاص تعقید فرمائی کہ اس نام کے ساتھ پکارو اللہ تعالیٰ کو تو ہمیں اس کا بھی احتمام کرنا چاہیے رکوع اور سجدے کی حالت کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب دل گھبرانے لگے اور دل پر یہ بوجھ آنے لگے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ شاید میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے یا مجھ سے ناراض ہے تو فوراں تصور ملائیں کہ نہیں وہ القدوس ہے وہ کبھی ظلم نہیں کرتا اور اس کا کوئی فیصلہ کبھی غلط ہوئی نہیں سکتا تو انشاءاللہ وہ دل کا بوجھ ہٹ جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ عام حالات میں بھی اللہ سبحانو تعالیٰ کی تعریف اور تسبیح کرتے رہنا چاہیے اور اپنی خیالات کو اپنے عقائد کو ہر طرح کے شرک کی نجاست سے پاک رکھنا چاہیے اور اپنے تمام عامال کو اللہ کے لئے خالص کرنا چاہیے یعنی جس طرح اللہ سبحانو تعالیٰ پاک ہے تو وہ پاک چیز کوئی قبول کرتا ہے تو ہمیں اپنی جسمانی روحانی ذہنی اور سوچو تک کی صفائی اور اپنی نیت کی بھی صفائی رکھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے عامال کو اللہ کے لئے خالص کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ خالص عمل ہی قبول کرتا ہے کیونکہ وہ پاک ہے پاکیزہ چیزیں قبول کرتا ہے اسی طرح ہمیں اپنے دلوں کے بھی صفائی کرنی چاہیے اپنے دلوں کو بھی پاک کرنا چاہیے ہر طرح کے حسد سے بغس سے نفرت سے اور بندوں کے بارے میں بدگمانی سے اور خود اللہ سبحانو تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں کے بارے میں بھی بدگمانی سے اور طرح طرح کے گناہوں سے کیونکہ جب انسان کے دل پر گناہ چھا جاتے ہیں تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے پھر اسی طرح اپنے آپ کو ہمیں اخلاقی برائیوں جسے جھوٹ غیبت تانہ زنی اور اسی طرح کی اور ایسی کبھی زبان کی خرابیوں سے بھی محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے ناراضگی کا سبب نہ بنے بعض وقت انسان ایک کلمہ زبان سے ایسا نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں اوندے وہ گرا دیا جاتا ہے اور اس کی ساری زندگی کے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ پاک ہے اور اس کی پاکیزگی کا میار بہت بلند ہے اسے اپنے بندوں سے کسی بھی قسم کی نجاست اور گناہ جو ہیں وہ پسند نہیں اسی طرح یہ کہ عبادت میں جسمانی طہارت اور لباس کی طہارت کا بھی خیال رکھنا چاہیے وضو اور غسل کے ذریعے طہارت کا احتمام کرنا چاہیے پھر مال میں پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے حلال طریقوں سے کمانا چاہیے اور اس مال کی زکاة بھی ادا کرنی چاہیے اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کے اس مقام کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں بھی پاکیزگی لانے کی کوشش کریں وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین